السلام علیکم سر کیسے ہیں؟ سر آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ پنڈی اسلامباد میں کون سی ایسی سوسائیٹی ہے جہاں پہ انویسمنٹ اس وقت کی جاتی ہے ٹائملی ڈویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے ریٹرن آن انویسمنٹ بھی کافی اچھا جا رہا ہے لیکن پنڈی اسلامباد میں سوسائیٹیوں کا جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسلی منڈی لگی ہے بزار بنا کرے لیکن بہت کم ایسی سوسائیٹیز ہوتی ہیں جو ٹائملی ڈویلپ بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کی وہاں پہ انویسمنٹ بھی سیکیور ہے اور لوگوں کو انویسٹ آن ریٹرن جو ہے بہت اچھا آ رہا ہے میں اس ٹائم بات کروں گا زہر دو سوسائیٹیز کی جس میں ہمارے پاس گجر خان میں نیو میٹو سیٹی آتی ہے اور ہمارے پاس بنی گالا میں پارکیو سیٹی آتی ہے اگر ان دونوں سوسائیٹیز کا میں کمپیریزن کروں فرسٹ میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں لوکیشن کے لحاظ سے تو دونوں مترادف ہیں اگر بات کرو نیو میٹو سیٹی گجر خان کی تو یہ آتی ہے مین جیٹی روڈ کے اوپا گجر خان سے آگے ساتھ لیف سائیٹ پہ بہت بڑی ہاؤزنگ ایک سوسائیٹی بن رہی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پارکیو سیٹی کی پارکیو سیٹی ہلی ایرے میں ہے اگر یہاں پہ اگر ابھی ہم گلبرگ میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے وہاں کا تیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تیمپریچر کم ہوتا ہے اچھی آبا ہوا تھنڈی آبا ہوا وہاں پہ ہوتی ہے لوکیشن کو آپ کو آئیڈیا ہو گیا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی ڈیویلپمنٹ میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں نیو میٹو سیٹی اور پارکیو سیٹی کا تو نیو میٹو سیٹی گجر خان آج سے سال ڈیٹھ ساتھ پہلے آئی تھی تو آپ ابھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے بلکہ ٹائم ٹو ٹائم ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے چھ مہینے سے آٹھ مہینے کے اندر ایک ریکارڈ ڈیویلپمنٹ وہاں پہ کی ہے جو کہ میرے خیال سے کسی کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی نظر آپ ہے اب جب ہم پارکیو کی بات کریں تو پارکیو میں ایک پہاڑ تھے ڈیفرنٹ کسن کے پہاڑ تھے اور پتھریلا علاقہ تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے یا ہیلی ایری ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی پارکیو سیٹی کی منیجمنٹ نے علیم خان صاحب نے دن رات محنت کر کے وہاں پہ رہائش اس ٹائم آباد ہو چکی ہے اگر میں آج سے کچھ ٹائم پہلے کی بات کروں تو میرے خیال سے میں نے وزٹ کیا تھا ریسنٹلی ایک ہفتے پہلے اور اس سے پہلے میں نے خیال سے میں نے چھ مہینے پہلے وزٹ کیا تھا تو میں نے جب لازٹ ٹائم میں وزٹ کیا تو میں بالکل ہکا بکا رہ گیا کہ یہ پارکیو سیٹی نے اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کر کیسی لی ہے اگر آپ بلوگ اے کی بات کریں بی کی سی کی ڈی کی بات کریں تو فلی اس ٹائم ڈیویلپ ہو چکے ہیں روڈ کا جال وہاں پہ بیش چکا ہے اور اس کے بعد جو ریائشی بسیکلی جو فیملی وہاں پہ آباد ہوتی ہیں ایک سوسائیٹی یا ایک ٹاؤن یا ایک سیٹی تب اس ٹائم تک آباد ہوتی ہے دوسرا کمرشل کے لحاظ سے ہم بات کریں تو کمرشل ایک ڈاؤن ٹاؤن بہت ہی خوبصورت دبائی کی طرز میں ایک بنایا جا رہا ہے پہلے جب میں نقشے میں دیکھتا تھا تو یہ ہستا تھا کہ یہ اس کمرشل میں جو ہے پنگ کلر کے ریڈ کلر کے کلر لیکن یہ ایکچلی میں پارکیو سیٹی نے ہمارے جو تصورات تھے اس کو یقینی حقیقت میں بدلا ہے میں نے لازٹ ٹائم دیکھے ہیں کمرشل بنے ہو وہی اسی تھیم میں اور درمیان میں بہت خوبصورت ہے ایک فاؤنٹین جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا برج خلیفہ میں برج خلیفہ میں نیچے جو ہے ڈانسنگ فاؤنٹین ہوتا ہے اس طرح کا ایک فاؤنٹین جو بنایا جا رہا ہے چارہ طرف آپ کے کمرشل ہیں اس میں چار چھے مرلا دو کنال اس طرح کے بڑے کمرشل بھی اس میں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیو میٹو سیٹی کی دولیمنٹ کی سپیڑی دولیمنٹ تو ہے ہی ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ویلاس کا پروگرام کیا ہے پھر فلائ آورز بنا رہے ہیں روڈ بجلی پانی گیا جو رہنے کی فیسلیٹیز ایمنٹیز ایک بندے کو چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پروائیڈ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں کمرشل کے ریٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم پارکیو سیٹی کے ریٹس کا کمپریزن کریں گے تو میں آپ کو کمرشل کا بھی بتاؤں گا تو ابھی کمرشل کے لحاظ سے جو دولیمنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہے اور ریڈی وہاں پہ اپنا سائٹ آفیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد چھوٹے کمرشل لانچ کیے گئے ہیں جس میں 2.66 مرلا 5 مرلا 8 مرلا کمرشل کے پروٹ وہاں پہ دیئے گئے ہیں اب ہم ذرا ریٹ کا کمپریزن کرتے ہیں کیونکہ پارکیو سیٹی ویدن اسلام آباد آتی ہے اور تھوڑا سا نیو میٹو جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے آتی ہے گجر خان کے ریے میں آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کے ریٹ تو بالکل ہائی ہیں لیکن لوکیشن آویلیبیلٹی فیزیبیلٹی جو ہے آپ ویدن اسلام آباد جو ہے رہ کے آویل کر سکتے ہیں اگر پارکیو سیٹی میں بات کرتا ہوں تو آورسیز بلوک سٹارٹ ہوا تب 45 لاکھ سے 50 لاکھ آیا 55 لاکھ آیا 65, 70, 80, 85 دیفرنٹ ریٹس جو ہیں وہ چلتے رہے آج اگر میں بات کروں جس نے اس ٹائم 45 لاکھ روے میں پانچ مرلہ آورسیز کا پلوٹ لیا تھا وہ آج پروفٹ میں ہیں 20 سے 25 لاکھ روپے وہ پروفٹ اس کی ویلیو مارکیٹ میں وہ حاصل کر رہا ہے اور ریسنڈی بیلٹ بھی ہو چکا ہے اور بے اتنی لوکیشن کے اوپر ہے بلکہ آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے بھی کہ آورسیز بلوک کتنا اچھے طریقے سے ڈویلپ ہو رہا ہے تو بسکلی اس میں بہت سارے بلوک ہیں ان بہت سارے بلوک کے لیے تو میرے خیال سے مجھے 3-4 گھنٹوں کی ایک سیریز ایک ویڈیو یا پوری ایک فلم ہمیں بنانی پڑے گی تو میں چھوٹا چھوٹا تا کمپیریزن کر کے آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح ہم نیو میٹو سیٹی گجر خان میں چلے جائیں نیو میٹو سیٹی گجر خان میں ریسنٹلی جو ہے 19 لاکھ نوے ہزار کا پانچ مرلے آیا تھا جس میں ارلی برڈ میں لانچ کیا گیا تھا تو ابھی زیادہ سی بات ہے مارکیٹ تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ دھیر سٹیٹ کی مارکیٹ میں ایک بوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ارلی برڈ میں جو ہمارا پروفیٹ ریشو تھا 10 سے 15 لاکھ روپے پر فائل گیا تھا اور ابھی تھوڑا سا ڈاؤن آیا ہے لیکن کوئی بات تھی جو جو میرا ویورز دیکھ رہے ہیں ابھی بھی موقع ہے پارکیو سیٹی نیو میٹو سیٹی گجر خان میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو دونوں ایکسپیٹ سے بتاؤں لوکیشن ڈویلپمنٹ پرائز کمپیریزن کر کے بتاؤں اگر ابھی بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی زوہر تو آپ پھر میرے حیال سے کسی جگہ انویسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کوشش یہ آپ کو کی ہے کہ میں آپ کو پورا ان ڈیٹیل جا کے بتاؤں جو جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں بن رہی ہیں ٹائم کمپیریزن بتاؤں تو میرے خیال سے یہ دو سوسائٹیز ایسی سوسائٹی ہیں جس میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور جو جو لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں یقینین آپ لوگ کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ہمارے نمبرز بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ کسی طرح کی انویسمنٹ پنڈی اسلام باز یا لہور میں کرنا چاہ رہے ہیں تو گرینڈ مارکٹنگ سے ابھی ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ڈینکی